اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایسے بھی ہیں تجوید کے اندر جن کو ہم نے ابھی تک کور نہیں کیا ہے لیکن آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ان کو بھی کور کریں گے اور ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جاننے کی پوری کوشش کریں گے تو آج سے جو ہم سیریز شروع کرنے والے ہیں یہ عربی گرامر کی سیریز ہونے والی ہے بہت سارے لوگ پہلے سے یہ چاہ رہے تھے کہ ہم عربی زبان کو سیکھ لیں یعنی عربی گرامر کو سیکھ جائیں تاکہ ہم قرآن مجید کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں تو الحمدللہ آج سے ہم عربی گرامر کی سیریز کو شروع کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سیریز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے اوروں کو بھی فائدہ پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا عجر ضرور عطا کریں تو یہ جو سیریز ہونے والی ہے یہ بالکل آسان اور عام فہم ہونے والی ہے بالکل بیسک لیول سے ہم انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں تو یہ جو آج کا ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو کچھ عربی زبان کی خصوصیت اہمیت اور ضرورت کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو عربی زبان سیکھنے کا دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا کی اب یہ جو زندگی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے زندگی کی جو صلاحیات ہیں وہ اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال میں جو ہے صرف ہو سکتی ہیں برائیوں سے بچنے اور اچھائیوں کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں یہ پتہ لگانا بہت ہی ضروری ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے اسی کو تو ہدایت کہتے ہیں اور یہ صرف ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا پروردگار ہمارا پالنہار ہمارا اللہ ہی ہمیں بتا سکتا ہے تو اسی ہدایت کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا یہاں تک کہ پہلے ہی انسان کو نبی بنایا اور ایک دن کے لیے بھی انسانیت کو اندھیرے میں نہیں رکھا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام پر پیغامِ ہدایت نازل کرنے کے لیے انسان کی ضرورت کا لحاظ فرمایا انسان کی ضرورت کا خیال رکھا پیغام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے چونکہ انسان جو ہے انسان کو زبان کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیغام پہنچانے کے لیے زبان عطا فرمائی اس طرح انسان کو زبان کے ذریعے اچھے اور برے کا جاننا کیا ہو گیا بھئی آسان ہو گیا اب جو شخص زندگی کی صلاحیات کو برائیاں کرنے سے بچائے گا اور اچھائیوں میں استعمال کرے گا اسی کو جو ہے اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ آئے گا رہنے کا ڈھنگ آئے گا اور وہی جو ہے آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا اب آپ دیکھ لیجئے زندگی جو ہے یہ تو نکلتی جاری ہے یعنی زندگی جو ہے یہ تو پگلتی ہوئی برف کی طرح جو ہے گزرتی جاری ہے لہذا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے اللہ کے پیغام کو سمجھنا اور اس کے لیے پیغام کی زبان کو سیکھنا یہ کتنا ضروری ہے تو اس عربی زبان کی خصوصیت کیا ہے دیکھیں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان سے کلام فرمایا انسان جو ہے زبان کے ذریعے بات سمجھتا ہے بے شک اللہ تعالی اگر چاہے تو بغیر زبان کے بھی بات سمجھا سکتا ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے زبان اختیار فرمائی تو وہ کون سی زبان تھی اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو زمین کے تمام اسما سے کھائے اب اسما جو ہے یہ اسم کی جمع ہے اور اسم جو ہے وہ زبان ہی کا حصہ ہوتا ہے تو یہ اسما جو ہے جس زبان کا حصہ تھے وہ کون سی زبان تھی یہی وہ زبان تھی جو تمام زبانوں کی ماں کہی جا سکتی ہے جسے ہم ام الالسنہ کہتے ہیں یعنی تمام زبانوں کی ماں ام الالسنہ تو اس عربی زبان کو سیکھنے کی اہمیت کیا ہے دیکھیں بنیادی طور پر ایک زبان جو ہے وہ ہر کسی کو ضرور اچھی طرح آنی چاہیے اور وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے وہ ہے اس کی مادری زبان یعنی اس کی مدر ٹنگ مادری زبان کے ہی ذریعے جو ہے ترہ ترہ کے علوم جو ہے وہ سیکھنے چاہیے یہ اصول بھی ہے یہاں تک کہ اگر آپ کو دوسری زبان سیکھنی ہے دوسری لینگویج سیکھنی ہے تو وہ بھی آپ نے اپنی مادری زبان کے سہارے سیکھنی ہے مادری زبان کے علاوہ کسی بھی دوسری زبان کو سیکھنا صرف ضرورت پورا کرنے کے لئے ہوتا ہے اس چیز کو آپ نوٹ کر لیجئے میں ابھی آپ کو مثال بھی دوں گا اور ضرورت جو ہے وہ اہمیت سے پیدا ہوتی ہے اگر ہم دنیا کی آسانی کو اہمیت دیتے ہیں اور اگر اس کے حاصل کرنے کے لئے کسی زبان کا سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی ہم جی توڑ کوشش کرتے ہیں جی توڑ محنت کرتے ہیں اور اس زبان کو سیکھ لیتے ہیں جیسے میں آپ کو مثال دوں اگر آپ کو کہیں پر جوب آفر ہو رہی ہے کال سنٹر میں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک شرط پر یہاں پر آ سکتے ہیں اگر آپ کو انگلیش بولنا آتا ہے آپ تو ضرورت ہے تو آپ کیا کریں گے آپ جی توڑ کوشش کریں گے اور اس انگلیش زبان کو سیکھ لیں گے کیونکہ ضرورت ہے تب ہی آپ کو نوکری ملے گی یا اگر ہم کسی فانیہ ہنر کا جو ماہر ہوتا ہے اس کی بات کو سمجھنے کے لئے اس کی زبان کو سیکھ لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی ہم جی توڑ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کیوں بھائی اس لیے کہ اس فانیہ ہنر کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی اپنے معاش کا انتظام کرتے ہیں اپنے پیسوں کا انتظام کرتے ہیں اور اپنی دنیا کو آسان بناتے ہیں جو ہمارے لئے بہت اہم ہوتی ہے دنیا کو آسان بنانا ہمارے لئے بہت اہم ہوتا ہے لیکن عربی زبان کے ذریعے ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے پہنچائے ہوئے وہ حقائق وہ اصول سیکھ سکتے ہیں جس سے ہماری زندگی بھی صحیح راستے پر آ جائیں اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے لیکن ہمارا مقصد کیا ہے بھائی صرف دنیا میں کامیابی صرف دنیا میں کامیابی تاکہ ہم دنیا میں جو ہے اچھی اور عالی شان زندگی گزارے اس طرح ہم نہ صرف اپنی آخرت میں بلکہ اپنی دنیا میں بھی جو ہے ناکامی کا انتظام کر رہے ہیں ناکامی کا سامان تیار کر رہے ہیں اب اس ضرورت اور اس کی اہمیت کو ہم نے سمجھنا ہے اس کا ادراک کیجئے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے اور اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اس کے کلام کی زبان سیکھنے کی کوشش کیجئے اس زبان کو اہمیت دیجئے اور اس کے لیے وقت نکالیے یاد رکھئے گا شیطان جو ہے وہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے وہ ضرور جو ہے وہ اس عمل میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا سستی پیدا کرے گا بندے کو جو ہے اس کے رب کا کلام سمجھنے بلکل نہیں دے گا بندے کو اس کے رب کا کلام سمجھنے کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ جو ہے وہ دشمن کی سازش ہے تو دشمن کے خلاف آپ نے کھڑے ہونا ہے کمر بستہ ہو جائیے اپنے آپ کو بھی آگ سے بچائیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچا لیجئے جیسا کہ سور تحریم کے اندر ہے آیت نمبر چھے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چند گزارشات جو ہی یہ سمجھ میں آگئی ہوں گی اب ایک اور چیز یہاں پر آپ سمجھ لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انگلیش میں بات کریں انگلیش کو سمجھیں تو آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے انگلیش گرامر کو پڑھنا ہے انگلیش گرامر کو سمجھنا ہے اور انگلیش گرامر کے اندر آپ نے ٹینسز کو پڑھنا ہے جیسے پاس ٹینس کسے کہا جاتا ہے پریزن ٹینس کسے کہا جاتا ہے فیوچر ٹینس کسے کہا جاتا ہے اور بھی جو گرامر کے قوائد ہیں ان کو آپ نے سیکھنا ہے تب جا کے آپ انگلیش میں بات بھی کر پائیں گے اور انگلیش کو سمجھ بھی پائیں گے اسی طریقے سے اگر آپ عربی زبان کو بولنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی آپ نے دو کتابوں کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور وہ دو کتابیں کونسی ہیں ایک ہے صرف دوسرا ہے نحو یہ دو مین کتابیں ہیں اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہیں تب جا کے آپ عربی زبان کو سمجھ بھی پائیں گے لکھ بھی پائیں گے اور بول بھی پائیں گے تو علم السرف جو ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں دیکھیں ہر مسلمان کو شریعت کے احکامات کو پورا کرنا ضروری ہے لازمی ہے اور احکام شریعت جو ہے وہ قرآن اور سنت سے پہچانی جاتی ہے اور قرآن اور سنت کے احکامات کو جاننے کے لیے اب ہی زبان کی سمجھ ہونا ضروری ہے زبان کی سمجھ ہونا لازمی ہے تاکہ شریعت کے مطابق عمل کر سکے تو علم السرف جو ہے یہ وہ علم ہے جس سے ہمیں عربی زبان کی سمجھ حاصل ہوتی ہے اس لئے علم السرف جو ہے یہ حاصل کرنا ضروری ہے لازمی ہے جیسا کہ امام راضی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ علم السرف جو ہے علم اللغت اور علم نحو جو ہے یہ تمام مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس علم کو حاصل کرے اس کو حاصل کرنا مستحب ہے بعض نے فرمایا اسرف ام العلوم ونحو ابوہا یعنی صرف جو ہے یہ تمام علوم کی ماں ہے اور نحو جو ہے یہ باپ ہے اور بعض نے فرمایا اسرف فی العلوم کالبدری فی النجون یعنی تمام علوم میں علم السرف جو ہے یہ اس طرحہ روشن ہے جس طرحہ آسمان کے ستاروں کے درمیان چاند روشن ہے تو اب ہم جانیں گے کہ اس کی ابتداء اور اس کے بانی کون ہے یعنی اس کو بنانے والے کون ہے دیکھیں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو صرف تھی اور نہ ہی نحو تھی بعد میں جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی جس کی وجہ بھی یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک اعرابی آیا اور ان کے سامنے جو ہے قرآن کی آیت پڑھی غالباً سورہ طوبہ کی آیت نمبر تین جس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بری ام من المشرقین ورسولوہو تو انہوں نے رسولوہو کی جگہ رسولی ہی پڑھا جو کہ غلط ہے اب غلط ترجمہ کیا بنا اللہ رسول اور مشرقین سے بری ہے نعوذ باللہ اور صحیح ترجمہ کیا ہے اللہ اور رسول مشرقین سے بری ہے تو یہ صحیح ترجمہ ہے تو انہوں نے جب سنا تو عربی زوابط بنانے پر غور کیا اور اپنے بیٹوں کے استاد غالباً ابو الحسن الاسود الدوئلی رحمت اللہ تعالیٰ کو ایک ورق دیا جس میں تین چیزیں لکھی تھیں کتنی چیزیں؟ تین چیزیں اور یہ عموماً ہر ایک مدرسے کے بچے کو معلوم ہوتی ہے سکھائی جاتی ہے جو عربی زبان جانتے ہیں یعنی فائل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے مفعول منصوب ہوتا ہے اور مضاف علی مجرور ہوتا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے کلاسز میں سکھانے والا ہوں تو وہ جو تین چیزیں تھی سب سے پہلی کل فائل مرفوع کل مفعول منصوب کل مضاف علیہ مجرور یہ تین چیزیں لکھی تھی اور کہا کہ اس میں اضافہ کریں تو انہوں نے جو ہے باقی قواعد بنائے اور اس طریقے سے جو ہے علم نحو اور علم صرف جو ہے وضا ہوا اور سب سے پہلے بنانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور مستقل طور پر مضبوط کرنے والے ابو الحسن الاسود الدولی رحمت اللہ تعالی تھے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے ملک ہیں تقریبا ہر ملک کی زبان جو ہے وہ ایک دوسرے ملک سے کیا ہے مختلف ہے الگ ہے جدا ہے ممتاز ہے کسی جگہ جو ہے فارسی بولی جاتی ہے کسی جگہ ترکی بولی جاتی ہے کہیں انگریزی بولی جاتی ہے کہیں ہندی بولی جاتی ہے بلکہ بعض ملک تو ایسے ہیں جہاں ایک ہی ملک میں کئی بولیاں بولی جاتی ہیں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں اگر ہم ایک انڈیا کو لے لیں اور وہاں دیکھیں تو اردو زبان کے علاوہ لوگ جو ہے وہاں ترہ ترہ کی بولیاں بولتے ہیں یہ سب کیا ہے بھئی یہ سب اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں تو ان سب زبانوں کے علاوہ ایک زبان اور بھی ہے جو بہت عالی بہت افضل وہی زبان جس میں قرآن مجید ہے اور جس میں نبی علیہ السلام بہت ہی میٹھی بہت ہی شیرین اور بہت ہی وسی ہے اسی کو کیا کہا جاتا ہے بھئی اسی کو عربی کہا جاتا ہے اب یہ عربی زبان جو ہے آج کل دنیا کی بہت بڑی اور بہت اہم زبان ہے اب سعودی عرب جو ہے وہ تو خیر اس کا وطن ہی ہے لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں مصر ہے شام ہے فلسطین ہے عراق ہے اور اللہ جانے کہاں کہاں جو ہے عربی ہی بولی جاتی ہے عربی ہی لکھی جاتی ہے اس میں اخبارات بھی چھپتے ہیں رسائل بھی نکلتے ہیں یعنی اسی میں جو ہے دنیا کے سب لکھنے پڑھنے کا عمل کیا جاتا ہے ہر لکھنے پڑھنے کے کام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں بہرحال ہم مسلمانوں کے لئے تو عربی زبان جو ہے اس لیے اہم ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید ہے اور اس میں نبی علیہ السلام کی پاک اور مقدس باتیں ہیں تو اس کے بغیر جو ہے نہ تو ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی حدیث سمجھ سکتے ہیں تو یہ کس قدر جو ہے افسوس کی بات ہے کس قدر نقصان کی بات ہے کہ ہم عربی زبان نہ سیکھیں مسلمان ہو کر تو ہر نئی زبان جو ہوتی ہے وہ پہلے پہلے بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے لیکن تھوڑی ہی جب ہم محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانیہ فرما دیتا ہے اور جس قدر پھر محنت کی جاتی ہے آسانیہ بڑھتی جاتی ہے تو ہمیں خوب محنت اور ذوق و شوق سے عربی سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو اس زبان کو ہم انشاءاللہ سیکھنے والے ہیں اور آج سے ہماری یہ سیریز الحمدللہ شروع ہو چکی ہے تو بلکل بیسک لیول سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور آپ کو اسی طریقے سے سکھانے کی پوری پوری کوشش کریں گے بس آپ نے بھی تھوڑا سا دھیان دینا ہے اور اس سیریز کو اچھے سے دیکھنا ہے اور شروع سے لے کر آخر تک ہر ایک پوائنٹ کو سننا ہے سمجھنا ہے نوٹ کرنا ہے تاکہ آپ کہیں پھر غلطی نہ کریں یہ تجوید کی طرح نہیں ہے کہ ہم نے ایک لیسن کو چھوڑ دیا دوسرے پہ چلے گئے عربی کے اندر اگر آپ نے کسی بھی قائدے کو چھوڑ دیا تو آپ کو سمجھ بلکل بھی نہیں آئے گا باقی یہ جو قواعد ہے بلکل آسان ہے کیونکہ عربی زبان جتنی آسان ہے اتنا کوئی زبان آسان نہیں عربی زبان کے اندر ہر ایک کا اپنا قائدہ ہے ایکسپشنز جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے مگر قائدے جو ہے وہ ہر چیز کے الگ الگ قائدے ہیں لیکن قائدوں کے اندر ہی بات ہوتی ہے بس ان قواعد کو آپ نے سمجھنا ہے تو انشاءاللہ عربی زبان آپ کو خود بخود انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی اور جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے تو ابھی آپ سیکھنے کی غرض سے جو ہے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ یقین رکھے کہ آپ بہترین لوگوں کی فہرست میں آگئے بہترین لوگوں کی لسٹ میں آپ شامل ہوگئے اور میں سکھانی کی غرض سے آپ کو پڑھا رہا ہوں تو الحمدللہ مجھے یقین ہے اللہ پر کہ میں بھی بہترین لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا اور کیا جا چکا ہوں الحمدللہ تو یہ یقین آپ رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازے گا اور اس علم کو ہمارے سینوں میں محفوظ کرے گا اور اوروں کو بھی سکھانے کی توفیق انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا اور آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں مقصد یہ رکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں نبی علیہ السلام کے طریقوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے اندر ان کو سو فیصد لائیں اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں چمکائے گا تو میرے لئے دعا کیجئے گا ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ والی کلاس میں جو بہت جلد آنے والی ہے تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن میں رہیں حفاظت میں رہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں